بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز پوائنٹ کی موزیز دوستو اسلام علیکم موزیز دوستو دنیا کی سپر پار ملک امریکہ نے وائرس پر سیاست شروع کر دی ہے رب نے جرمنی کو اربوں ڈالر کا لالچ دے کر ویکسین صرف امریکہ کو دینے کا کہا ہے جس کے بعد عالمی دنیا نے امریکہ کو انسانیت کا دشمن قرار دیا ہے اس وائرس کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان صاحب نے قوم سے کتاب بھی کیا آنے والے دنوں میں کس قسم کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں اور سعودی عرب میں مسجدوں کو بند کرنے کا اعلان کر کے تشویش ناک لیر دھرا دی ہے چین نے امریکہ کے ساتھ تصادی جنگ کی تیاری کر لی ہے کیا خطے میں نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے اس وائرس کو کیوں مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کھونی وائرس کی تمام اپ ڈیٹس دینے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے تاہم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں حسبہ روایت ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا زوری سمتا ہوں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور ساتھ نئے آنے والے موزز دوستوں سے درکواس کرتا چلوں کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفری چینل نیوز پوائنٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاہ کے آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو بقیادگی سے ملتی رہے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانت موزز دوستو زشتہ روز جرمنی کے ڈاکٹر اور کیمیاندانوں نے دنیا کو اس وقت حیرت میں ڈالا جب انہوں نے اعلان کہ وہ خونی وائرس کی ویکسین بنا چکے ہیں اس قاتل وائرس نے دنیا کو ساتھ جوڑنے پر مجبور کر دیا ہے تاہم اس سلسلے میں جرمنی کو کامیابی ملنے کے اثار نظر آ رہے ہیں جس کے بعد امریکہ نے جرمنی کو اربو ڈالر دینے کا لالچ دیا ہے امریکی صدر نے جرمن کی ایک کمپنی کو صرف امریکہ کے لیے ویکسین تیار کرنے پر امادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس کمپنی نے دعویٰ کیا ہے اس نے ایسا انجیکشن تیار کر لیا ہے جو اس وائرس کو شکست دے سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ مسٹر ٹرمپ نے اس کمپنی کو بڑی رقم دینے کا لالچ دیا ہے اور شرط رکھیا کہ یہ صرف امریکہ کے لیے ہوگا کسی اور ملک کو نہیں دیا جائے گا مسٹر ٹرمپ جو کہ جمہوریت اور انسانی حقوق کا پرچار کرتے ہیں انہوں نے ہی اپنے اصولوں کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے دوسری جانب جرمن کمپنی کا کہن ہے اس وائرس کے کئی انجیکشن تیار کر لیے گئے ہیں اس میں جو جو بہترین انجیکشن ہوں گے ان کو لبارٹری میں ٹیس کے لیے بیجا جائے گا اس کے علاوہ کمپنی نے اپنی ٹکنالوجی کو فروغ کرنے کی تردید کی ہے اس کمپنی نے اس کمپنی یا ٹکنالوجی کے فروغ کے داموں کو مسترد کیا ہے اور دوسری جانب وزیراعظم عمران خان صاحب نے قوم کو اپنا پیغام دیتے ہوئے کہا اس وائرس نے پھیلنا ہے آپ گبرائیں نہیں ہم اس جنگ کو جیت لیں گے وائرس کے معاملے پر افراد تفریح کرنے کی ضرورت نہیں اس وائرس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت جلد پھیلتا ہے جس کے نوے فیصد لوگوں کو صرف نزلہ ہوتا ہے انہیں نوازے کیا کہ مجھے خطرہ ہے اس نازک صورتحال میں بھی لوگ فیدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ اس مجبوری کی حالت میں کسی قسم کی ذکھرہ اندوزی کی گئی اس کے اخلاق سکت کاروائی کی جائے گی ان حالات میں ملکی معیشت بار گہرہ اثر پڑے گا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ائرلائن انڈرسٹری کو بہت زیادہ نکانا ہو رہا ہے مہاری معیشت پہلے ہی سے دباؤ کو شکار تھی لیکن آپ گھبرائیں نہیں ہیں ہم جلد سے جلد اس مشکل سے باہر آ جائیں گے آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے آپ لوگ حجوم نہ بنائیں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ موزی بیماری ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ایک اچھی قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے جیسا کہ چینی قوم نے اس بیماری کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اگر چینہ اس بیماری سے نکل سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں اب دوسری جنب بات یہ ہے کیا جرمنی پاکستان کو یہ ویکسین دے گا یا نہیں دوستو اس ویکسین کی ہمیں ضرورت ہی نہیں کیونکہ چینہ نے پاکستان کے ساتھ تاون کا بھرپور اعلان کیا ہے چینہ نے کہا کہ ہم پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال لیں گے دوستو آپ جانتے ہیں کہ چینہ نے اس بیماری سے کس طرح مقابلہ کیا چینہ میں صرف 365 اموات ہوئی اب چینہ میں یہ بیماری نہ ہونے کے برابر ہے اگر چینہ نے اس بیماری پر کنٹرول کر لیا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہم پاکستان کو لاکڈون نہیں کر کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں انہوں نے اپنے پیغام میں کہا میں پاکستانی قوم سے ساتھ چاہتا ہوں دوستو دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ اس وائرس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کو کرونا وائرس ہے یا نہیں دوستو اس کی کامل علامات یہ ہیں آپ کو شدید بخار ہوگا خوشک کھانسی اور سانس پھول جائے گی تھکن محسوس ہوگی آپ لوگوں کا دل بیٹھ جائے گا اور آپ کے جوڑوں میں شدید درد ہو رہا ہوگا پھر چانسز ہیں کہ آپ کو کرونا ہو سکتا ہے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کی ایج زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کا امیون سسٹم بہت کمزور ہوتا ہے اگر آپ لوگوں میں یہ سب علامات ہیں تو پھر آپ کو چیک کروانا چاہیے اگر آپ کو کرونا ہے تو آپ مکمل علاج کروائیں لکس نہ لیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم بیماری کو چھپاتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم کسی کو ملیں گے اس کو بھی لگ جائے گا آپ نے بہت حمد کے ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ کروانی ہے جہاں حکومت کی طرف سے ایسولیشن روم بنائے گئے ہیں ان میں جا کر علاج کروائیں انشاءاللہ آپ چودہ دنوں کے اندر ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ اس بیماری کی نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ سے اتیاب ہوتے ہیں دوستو مجھے امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کے نالج میں اضافے کا سبب بنی ہوگی ویڈیو بسند آنے کی ضرورت میں اسے لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اضرار ضرور کیجئے گا